यूपी की शिक्षा विवस्ता की बात करते हैं किस तरह से चर्मराईर हुई है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ पर बेसिक एजुकेशन के सेशन शुरू हुए चार महीने बीद गए हैं लेकिन यहाँ पर सित्थी कुछ इस तरह से है कि बच्चों के पास यहां पर अभी तक किताबे ही नहीं पहुँच पाई हैं बच्चे बिना किताब के स्कूल जाते हैं और टीचर्स बिना किताब के ही इन्हें पढ़ा रहे हैं یوں ہی ہنگامہ ہوتے یہ کلاس ختم ہو جاتی ہے یہ بچے پڑھائی کے نام پر محض رسم آدائیگی کرتے ہیں ایسا اس سکول میں پشلے چار مہینے سے ہو رہا ہے پڑھنے اور پڑھانے کے نام پر کھانا پورتی ہوتی ہے یہ بچے بنا کتاب کے پڑھتے ہیں تیچر بھی بنا کتاب کے پڑھا رہی ہیں آپ اندازہ لگا لیجے کہ بچے کیا پڑھتے ہوں گے اور انہیں تیچر کیا پڑھاتے ہوں گے دراصل بچوں کو سرکار کی طرف سے کتابیں مہیا کرائی جاتی ہیں لیکن سیشن شروع ہونے کی چار مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی ان بچوں کو کتابیں نہیں ملی ہے لہٰذا بچے آ تو موزبانی کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں یا پھر پرانی کتابوں سے تھوڑا بہت کام چلا لیتے ہیں سرکاری بیوستہ ہے کام چل رہا ہے ٹیچر کو بھی سوچنا ملی ہے کہ کتابیں ملیں گی جب کتاب سکول میں آئے گی تب سیلیبس کے حساب سے پڑھائی ہوگی فلحال کچھ بھی پڑھا دیتے ہیں ٹیچر سوچنا مل چکی ہے کتابیں کب ملے گی پتا نہیں اس سب کا نتیجہ بچوں کو بھگتنا پڑھ رہا ہے سکشا ویبھاگ کا کہنا ہے کہ جن پرکاشکوں سے کتاب لینی ہے وہ مقدمے میں فسا ہے لہٰذا بچوں کو کتابیں نہیں مل پا رہی ہے لیکن بچوں کو جلد کتابیں مہیا کرائی جائیں گی سرکاری ویوستہ میں بھروسہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہی بھروسہ بچوں کو ادھکاری دے رہی ہے بتا دے کہ بچوں کو یہ پریشانی کوئی ایک یا دو سکول میں نہیں ہے بلکہ پورے جن پد میں سکولوں کے بچوں کو کتابیں نہیں ملی ہے اب اندازہ لگائیے کہ جب چار مہینے بعد بھی بچوں کو کتابیں نہیں ملی تو پھر کیسے پڑھیں گے بچے انیل کمار کے ساتھ بیورو ریبورٹ انڈیا 24-7 گازی پور